تو آخرکار سوال کا جواب مل گیا ہے اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ کیونکہ توفان آنے والا ہے نمسکار میرا نام ہے منی شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں جنگن منی ایکشن یہ میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا یہ تو سنی دیول خود کہہ رہے ہیں سنی پاجی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ شانتی اس لیے کیونکہ توفان آنے والا ہے اور توفان تو آئی ہی کہے جیسے انہوں نے اپنی اسٹرگرام پر پوزڈ ڈالی ہے اور پوزڈ کا کیپشن دیا ہے کام بیفور ڈا سٹرام توفان سے پہلے کی شانتی شانتی تو تصویروں میں نظر آ رہی ہے بلکل نظر آ رہی ہے کیا شاندار پیچھے پہاڑوں کا بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے ٹھیک سامنے ایک پوز رہے ہیں تین فوٹو جاری کری ہیں سفیڈ ٹی شرٹ ہے کارگو ہے اور ہیٹ ہمیشہ کی طرح پہچان والی ہیٹ آنکھوں پر چشمہ سب ملا کے یہ تین تصویریں سنی پاجی نے جاری کیا اس کے بعد تو توفان تو آئی گئے ہزاروں کی تعداد میں لائک ہیں کومنٹس ہیں لیکن یہ توفان اس توفان کی بات نہیں ہو رہی ہے جو سوشل میڈیا کے ان کے ایکاؤنٹ پر نظر آ رہا ہے یہ تو اس توفان کی بات ہو رہی ہے جو آنے والا ہے سنی پاجی کی خاصیت ہے وہ جب کچھ آنے والا ہوتا ہے تو پہلے تھوڑا سے ایک بریف مار دیتے ہیں زیادہ کچھ بولتے نہیں ہوا بنا دیتے ہیں باقی تو فانس اپنے آپی انداز لگا لیتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے دراصل یہ پوری تیاری جو ہے جو نظر آ رہی ہے یہ ہو رہی ہے یہ اعلان آپ کہہ لیجئے یہ سب ہو رہا ہے انیس تاریخ کے لئے سنی پاجی کا برڈے آپ سب جانتے ہیں ہم تو لگا تھا پچھلے دس دن سے اپیسوڈ لا رہے ہیں اور اگر آپ نے اب تک اپیسوڈ نہیں دیکھا تو پلیز پچھلے دس دن کے سارے اپیسوڈ اڑھا کر دیکھ دا لیے الگلہ فلموں پر اپ ڈیٹ ہے کئی سارے سپیشل اپیسوڈز ہیں تو وہ سارے اپیسوڈ سنی پاجی کے برڈے کے ہم پچھلے دس دن سے تیاری کر رہے ہیں اور اب آگے بڑھتا ہے آگے بڑھ رہے ہیں اس فوٹو کے ساتھ کیوں؟ اس فوٹو میں جو صاف صاف ایلان ہے جس اسٹرام کی بات ہے وہ ہے SDGM برڈے کے دن یہ کلیر ہو گیا ہے یہ ہم سب کو پہلے معلوم ہیں میتری مووی کا خاص سٹائل ہے کہ وہ اپنے سارے کلاکاروں کا سمبان کرتے ہیں برڈے کے دن ہم نے دیکھا وینید کمار کے لیے بھی کیا انہوں نے پوسٹر جاری کیا اب ایون رشی پنجابی کا ہے ان کے لیے بھی جاری کیا تو ایسے بہت سارے پوسٹرز جاری کیے گئے ہیں برڈے کے دن سپیشل ڈیس کے دن میں اور اب تو یہ موقع تو فلم کے ہیرو کا ہے تو بھئی فلم یہاں میتری موویز کیسے پیچھے رہ سکتا ہے تو یہ صاف صاف کلیر ہے کہ انیس تاریک کو ایک پروپرٹی ضرور آنے والی ہے اور جو چرچہ ہے وہ یہ ہے کہ دیوالی کے دن بھی ایک اور پروپرٹی جو ہے وہ آئے گی ایکزیکلی کیا ہوگا پوسٹر ہوگا آگے اس میں کیا ہوگا موشن پوسٹر ہوگا ٹائٹل اینانوسمنٹ ہوگی ابھی یہ کلیر نہیں ہے لیکن سنی پاجی کے بڑھے پر ایک اینانوسمنٹ ایس ڈی جی ایم ٹیم کی طرف سے ضرور ہوگی میتری موویز گوپیشان مالنینی ٹیم کی طرف سے ضرور ہوگی اس کی امید کر رہے ہیں بھائی 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 دیوال نے بڑے سارے دل بھیچے ہیں اس فوٹو کے اوپر جو رہو نے آ لیا ہے اسی ذرے فیملی کی ریاکشنز بھی ہیں اور باقی جو دیوال فیملی کے فینس ہیں ان فیملی کی ریاکشنز بھی بھر بھر کے آئے ہوئے ہیں تو یہ یہ پوری کہانی سیٹ ہے کہ بھائی اب آپ ایس ڈی جی ایم کی تحری کرو اور جو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کون سی مووی آ رہے ہیں کون سی مووی آ رہے ہیں تو تازہ ترین خبر یہی کہوں گا کل ایک سپیشل اپیسوڈ لے کے آنگا شام چھے بجے لاہور 1947 پر اور اس کے اندر کچھ اور دلچسپ خبریں ہوں گی لیکن دو فلمیں on track سمجھ میں آ رہی ہیں ایس ڈی جی ایم اور لاہور 1947 اب بورڈر کے شوٹنگ تو ابھی ٹائم ہے اس میں شروع ہونے ہیں بورڈر ٹو کی شوٹنگ شروع ہونے میں سوریا بھی اگلے مہینے سے سلوٹیڈ ہے لیکن جو سب سے پہلی فلمیں آنے والی ہیں جو سب سے دھماکے دار فلمیں آنے والی ہیں وہ دو ہیں لاہور 1947 اور آپ لگا لیجے ایس ڈی جی ایم حالانکہ باپ کا کوئی انانسمنٹ آئے گا تب پتا چلے گا اس کا کیا ہوا تو خیر یہ توفان سے پہلے کی شانتی ہے تو اب آپ توفان کا انتظار کریے 16 تاریخ تو ہوئی گئی ہے بس 17-18 بیچ میں بچے 19 تاریخ کو توفان آئے گا پکا آئے گا توفان کے لئے تیار رہی ہے نمسکار